اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کیلئے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار اور جڈ پٹی ڈابا سٹائل میں بنی ہوئی ماش کی ڈال جی ہاں ڈابا سٹائل میں بنائیں گے آج اس ماش کی ڈال کو اور اب آپ کو باہر جا کر کھانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو گرمی تیار کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی ڈال جیسے آپ باہر خوٹلوں میں جا کے کھاتے ہیں تو کوئی بھی سنسکرپ کی بغیر ویڈیو کو لاف سکتے دیکھیں بہت ہی آسانی سے آپ گرمی تیار کر سکتے ہیں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ماش کی ڈال لی ہے دو کپ جس کو میں نے اچھ طرح سے واش کیا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کر رکھ دیا تھا تو چلیں اب اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو بوائل کریں گے یہاں پر دال کو میں نے اچھ طرح سے بوائل کر لیا ہے اور بلکل الگ الگ سا دانا ہے دال کو ہم نے بلکل بھی گلنے نہیں دیا تو چلیں اب ہم اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کڑائی لی ہے اس کے اندر کوکنگ والد شامل کر رہی ہوں اور اب اس کے اندر شامل کروں گی ون ٹیبس پونٹ کٹا ہوا ادھرکوڈ لیسن اور اس ریسپی کے اندر ہم پیاز بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے جب آپ باہر ہوتلوں میں کھاتے ہیں وہ لوگ بھی اس طرح ہی بناتے ہیں جٹ پر سی تیار ہو جاتی ہے یہ ریسپی بغیر پیاز کے تو یہاں پر ہمارا جو ادھرکوڈ لیسن کا جو ہم نے پیس شامل کیا ہے ہلکا سا فرائی ہوا ہے اور ہم نے اس کا کلر بلکل بھی چینی نہیں کرنا اور اس کے اندر میں نے ثابت کول دال میرچ شامل کر دی ہے اور ساتھ ہی تین سے چار ہری میرچیں بری کا ٹی وی اور ادھرک سلائس میں کا ٹی وی شامل کر دی ہے اور اس کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ تک ٹرائی کر لینا ہے ادھرک لیسن کے ساتھ ہی اور اب میں اس کے اندر کچھ مرچ مسائلیں شامل کروں گی تو یہاں پر میں نے لیا ہے نمک زیرہ پاورڈر ہلدی پاورڈر صرف کلال میرچ پاورڈر اور دنیا پاورڈر بس یہ ساری چیزیں میں نے شامل کر دی ہیں بیچ میں میرچیں میں نے اس کے اندر ون ٹی بل سپون شامل کی ہیں آپ میرچیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور بس اب ہم نے اس مسائلے کو اچھی طرح سے بوننا ہے اور اب میں اس کے اندر یہاں پر ٹی مارٹر کا پیس شامل کروں گی تین منٹ پڑے سائز کے ٹی مارٹر لیئے ہیں جن کا میں نے پیس تیار کیا ہے اور یہ میں نے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے اور ٹی مارٹر کو بھی ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے بوننا ہے جب تک کہ اس کا جو پانی ہے ٹی مارٹر کا وہ اچھی طرح سے ڈرائی نہ ہو جائے اور اب میں اس کے اندر بلکل تھوڑا سا کٹاوہ بری خارہ دنگا شامل کر دوں گی اور اسی کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرچے میں اس کے اندر اور شامل کروں گی اس طرح سے اگر آپ کی دال بنائیں گے تو آپ کی کین جانے آپ کا چھوڑنے کا بلکل بھی دیل نہیں کرے گا اتنی زیادہ یہ مزے کی بن کر تیار ہوگی بس ہم نے اس کی بنائی بہت ہی اچھی طرح سے کر لینی ہے تو یہاں پر جو ٹی مارٹر کا پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اور اس کا آئل بھی دیکھ سکتے ہیں الگ ہو گیا ہے اور بہت ہی خوبصورا سا ہمارا مسالہ یہاں بن کر تیار ہوا ہے یہ جو چکن کیوبز میں شامل کر رہی ہوں یہ میری ہوم ایڈ ہے انشاءاللہ یہ ریسپی بھی بہت جلد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس طرح سے آپ کیوبز بنا کر اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو کسی کھانے میں ڈالنی ہو تو آپ بنائیں اور ڈالیں اس سے بہت ہی چکن جیسا ٹیسٹ جائے گا آپ کے کھانے سے تو بغیر چکن کو ڈالے ہی آپ اس میں چکن کا فلیور لا سکتے ہیں چکن کیوبز ڈال کر اس طرح سے بہت ہی مزدادی کھانا بنے گا تو یہاں پر جو ہمارا مسالہ ہے بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا کلر آیا ہے اس کا تو چلیں اب میں اس کے اندر ڈال شامل کر دیتی ہوں جس کو میں نے بوائل کر کے رکھ دیا تھا اور ڈال کو بھی ہم نے بہت اچھ طریقے سے بننا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے ہماری ڈال کے اندر مکس ہو جائے بنائی ہم نے بہت اچھ طریقے سے کر لی ہے پانچ منٹ کے لیے بھی کوئی سلو فلیم پر ہمیں اسے دم پر رکھ دیں گے تو ماشرہ سے بہت ہی خوبصورت سا کلر آیا ہے ہماری ڈابا سٹیل ڈال کا اور اوائل بھی اس کا دیکھیں الگ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کریم ہری مٹچے شامل کر رہی ہوں اور سلائس میں کٹی ہوئی باریک ادھرک شامل کر رہی ہوں اور اب اس کے اندر میں گرم سالہ اڈڈ کروں گی ون ٹی سپون کسوری میتھی شامل کروں گی ہاف ٹی سپون اور اوپر سے باریک کٹاوہ خرہ دنگا شامل کر دوں گی تو یہاں پر ہماری دال بن کر تیار ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈابا سٹیل میں بنی ہوئی ماش کی دال کتنی مزے دار اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آپ یقین جانے یہ صرف دیکھنے بھی نہیں کھانے میں بھی بہت زیادہ مزے کی ہے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں گرمیں اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اپنا بہت سارا حیاء رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ